دوستو کہ رابی عمران ملک اور عرشدیب سنگھ کو بھارت کا بوشہ مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیسے ساؤت افریقہ کی ٹیم کا خلاف دوسری ٹی ٹوینٹی مقابلے سے پہلے عمران ملک اور عرشدیب سنگھ نے کی کٹک کے میدان میں جم کر تیاری بہایا پاسین اور اڑائے اپنی ہی ٹیم کے بلے باز سنجو سیمسن اور شریع زیر کے پرخچے دیکھ کر راہل درویٹ بھی حیران رہ گئے آخرکار کیسے ان دونوں گیند بازوں نے اپنی تیز گیند بازی سے سب ہی کے ہوش اڑا دیے یہ سب تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عمران ملک اور عرشدیب سنگھ میں سے شاندار گیند باز کون ہے اس کا جواب ہمیں نیچے دیے گا کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور ساؤت آفریقہ کے بیچ دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے بھارت یہ ٹیم نے کمر کس لیے سب ہی کھلاریوں نے کٹک کے میدان پر پہنچ کر جم کر تیاریاں کی اور نیٹ پر جم کر پسینہ بہا رہے ہیں تو وہیں عمران ملک بھی کہاں رکنے والے تھے انہوں نے بھی جم کر پسینہ بہا کر ڈیڑھ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی تیز گیند بازی کی پریکٹس کی اس پریکٹس سیشن میں عمران ملک نے لگا تار ڈیڑھ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ریشپانت اور ہاردک پانڈیا کے سامنے گیند بازی کی اور گیند بازی کو سمجھنے میں بھارت کے کپتان اور اوپ کپتان یعنی کی ریشپانت اور ہاردک پانڈیا بھی اسمرت تھے ان کی گیند بازی کو دیکھ کر ہیٹ کوچ راحل درویٹ بہت پربابت ہوئے اور بعد میں ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے عمران ملک کی تیز گیند بازی کے سامنے نہ کیول ریشپانت اور ہاردک پانڈیا کو کھیلنے میں دکت ہوئی بلکہ کوئی بھی بھارتی بلے باز ان کی تیز ترار گیند بازی کا سامنے نہیں کر پایا یہ بھارتی ٹیم کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمیسے بھارتی ٹیم کے گیند باز بلکل بھی اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہیں آپ نے پچھلے ٹی ٹیم مقابلے میں بھی دیکھا ہوگا کیسے بھارتی ٹیم کے گیند باز ساؤت افریقہ کی ٹیم کے بلے بازوں کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے تھے اور وگٹ لینے میں اصمرت تھے اس کے علاوہ دوستوں بھارتی ٹیم کے لیے ایک اچھی خبر اور ہے اور عرشدیپ سنگھ نے بھی میدان میں جم کر تیاری کرنی شروع کر دیا دوسرے ٹی ٹی مقابلے کے لیے عمران ملک اور عرشدیپ سنگھ دو نئی کھلاڑی بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں شامل ہوں گے اس لیے تو یہ پریکٹس مقابلے میں اتنی زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں عرشدیپ سنگھ نے بھی لگاتار اپنی تیز گیند بازی سے بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کو پریشان کر کے رکھا سنجو سیمسن شریس آئیری شان کشن کو ان کے سامنے کھیلنے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی یا بھارتی ٹیم کے لیے اچھی خبر ہے کہ بھارتی ٹیم کے سبھی گیند باز دھیرے دھیرے لیمن نظر آ رہے ہیں عمران ملک اور عرشدیپ سنگھ کی میدان پر جم کر پریکٹس کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ ہونے والے دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں بھی اسی طرح کا تمال مچانے والے ہیں اور ساؤت افریقہ کی ٹیم کو دھول چٹانے والے ہیں ان دونوں کی تیز گیند بازی کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں ساؤت افریقہ کی ٹیم کے بلے بازوں کو ڈر تو ضرور لگ رہا ہوگا ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ دونوں بلے باز اپنی اسی طرح کا دابر توڑ پردرشن جاری رکھ پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیا عمران ملک اپنے ڈیبیو مقابلے میں پاکستان کے دگج گیند باز شوئے بکتر کی 161 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے تیز گیند بازی کا ریکارڈ توڑ پائیں گے یا نہیں